بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر مذہباریس امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیرے ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانیات آتا فرمائے آج ہم شروع کریں گے اپنا راہو کے تور ٹرانزٹ پارٹ ٹو اور اس حوالے سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ جو راہو کا ٹرانزٹ ہوگا اس کے بارہ بروج پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں یہ 29 نومبر 2023 سے یہ ٹرانزٹ کریں گے اور اپنے زوڑے اکسان یعنی برج کو چینج کریں گے راہو کے حوالے سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں راہو ٹرانزٹ کر رہا ہے آپ برجہ ہوت میں اور کیتو جو ہے یہ ٹرانزٹ کر رہا ہے برجہ سنبلہ میں آج ہم بات کریں گے کیتو کا جو ٹرانزٹ ہے اور اس کا بارہ بروج کے اوپر کیا اثر ہو سکتا ہے اس حوالے سے ہم اس ویڈیو کے اندر ڈیٹیل میں دیکھیں گے اور جو لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں فرس ٹائم وہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو تو ان کو میں خوش آمدیت کہتا ہوں اور وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن نیو ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکے اور میرے فیس بک پیج کو آپ فالو کریں اور فیس بک کے اوپر ایک گروپ بھی بنایا ہے آپ اس گروپ کو جوائن کریں اس میں بہت زیادہ انفرمیٹک جو چیزیں ہیں اکلٹ سائنسیس ریلیٹڈ اس کے اوپر بات بھی ہوگی ویڈیوز پوسٹ یہ تمام چیزیں اس میں ہوگی جس میں علم جفر، نجوم، رمل، عملیات، پامسٹری، علم العداد، علم الساعت، علم جفر، فینک شوئی اور مختلف جتنے بھی تقریباً یہ علوم ہیں سب کے اوپر بات کریں گے تو آج ہم شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو اور سب سے پہلے جو ہمارے سامنے زوڈک سائن ہے جسے برج حمل کہتے ہیں اس پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں تو کہتو جو ہے یہ برج حمل کے چھٹے گھر یعنی یہ چھٹے گھر میں ہوگا تو عام طور پر اگر ہم دیکھیں کیونکہ برج حمل سے برج سنبلہ سکس زوڈک سائن ہے تو یہاں پر یہ ان کے سکس زوڈک سائن میں ہوگا اور یہاں پر اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ان کی تمام ایفرز جو ہیں ان میں ان کو کامیابی ہوتی نظر آ رہی ہے اور ایسے کام جن کو آپ نہیں کر پا رہے تھے اب وہ آپ اس کو کر سکیں گے اور وہ کام آپ کے پائے تک مل تک پہنچیں گے مزید اس میں یہ آپ کے کیریئر کے حوالے سے آپ کی جو سرویسیز آپ پروائیڈر ہیں اس حوالے سے یہ ایک اچھا ٹائم پیلٹ ہے اس کا جو ٹرانزٹ ہے یہ آپ کو فائدہ دے گا اس دوران آپ کی جاب کے حوالے سے دیکھیں تو نیو آپ کو جاب مل سکی ہے نئے مواقع ملیں گے جو آپ کے لیے آئندہ مستقبل میں بہتری اور کامیابی کے مددگار ثابت ہو سکیں گے مزید ہم دیکھیں تو کہ تو یہاں پر آپ کی جو سیلف کانفیڈنس ہے آپ کی جو سٹرگل ہے اس کو بوسٹ کرے گا آپ کو اس کا فائدہ ہوگا اور آپ کو اپنے ذات کے اوپر کنٹرول مل سکے گا آپ جو دشمنوں پر ہے آپ کو فتح ملے گی آپ دشمنوں کو یعنی کہ جو آپ کے خلاف سازش ہو رہی تھی اس کو آپ نکام بنا سکیں گے مزید اس میں اگر دیکھیں تو یہ آپ کے لیٹیگیشن کے معاملات کے حوالے سے ایک بہتر نظر آتا ہے اس میں آپ کو کامیابی ہو سکے گی اگر کوئی آپ کے لیٹیگیشن کے معاملات چاہ رہے ہیں تو وہ آپ اس کو ون کر سکیں گے اب ہم بات کرتے ہیں برجے سور برجے سور والے افراد کے لیے دیکھیں تو یہ ان کے پانچوے گھر میں اس کا ٹرانزیٹ ہونے جا رہا ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں تو یہ آپ کو ایک ایڈیگیشن کر رہا ہے کہ آپ اپنے جو معاملات ہیں خاص طور پر ایڈیوکیشن سے ریلیٹڈ لاب افیر سے ریلیٹڈ اس میں اپنے موڈریٹ رہنا ہے معتدل رہنا ہے ایکسٹریم پر نہیں جانا تو یہاں پر اس کی موجودگی آپ کے لیے بہت ہی ایک بہتر اور اچھی پوزیشن لے کر آ رہی ہے اور اس میں آپ کے لیے سپیشلی روحانی طور پر جو راستہ ہے اس کی طرف آپ کا جو رجحان ہے وہ نظر آ رہا ہے لیکن اس میں تھوڑا سا آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ آپ کی فیفت ہاؤس میں ٹرانزیٹ کر رہا ہے یہاں پر بچوں کے حوالے سے آپ نے سٹرکٹ نہیں ہونا آپ نے لو ریلیشنشپ کو لے کر پوزیسیو ہوں گے تو یہاں پر آپ کے لیے مسائل پیدا ہو سکتی ہیں آپ کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں برج جوزہ برج جوزہ والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو یہ آپ کے فورت ہاؤس میں یہاں پر ٹرانزیٹ کرے گا اور فورت ہاؤس آپ کے ہوم انوائرمنٹ آپ کی پروپرٹی آپ کے وہیکل اس چیز سے ریلیٹ کرتا ہے یعنی کہ آپ کو اگر آپ گھر کے اندر کوئی اس حوالے سے کوئی پروپرمز آتی ہے تو آپ نے اس کو بہت ہی سمودلی اور بداؤٹ اینی پروپرمز انگزائیٹی دیپریشن ان چیزوں کو آپ نے ڈیل کرنا ہے پروپرٹیس ریلیٹن میٹرز میں پروپرم آپ کو دیکھنا پڑ سکتی ہے اور وہیکل کے حوالے سے آپ کو پروپرم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو اس لیے والدہ کی ہیلتھ کے حوالے سے دیکھیں تو وہاں بھی ان کا خیال رکھنا ہے وہاں بھی آپ کو پروپرم ہو سکتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ برجو ہے وہ ہے برج سرطان برج سرطان والے افراد کے لیے دیکھیں تو یہ ان کے تھرڈ آوس میں یہاں پر ٹرانزٹ ہونے جا رہا ہے تھرڈ آوس آپ کے ریلیٹ کرتا ہے آپ کے سیبلنگز بہن بھائی آپ کے کنٹریکٹ آپ کی ایفرٹس کے حوالے سے تو یہاں پر جو اس کا ٹرانزٹ ہے وہ بہت ہی بہتر نظر آتا ہے اور سیڈن آپ کو کنٹریکٹ اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں کنٹریکٹ نہیں ہو پا رہا تو یہاں پر وہ آپ کنٹریکٹ مل سکے گا آپ کا جو حوصلہ ہے حوصلہ بلند ہوگا آپ کا سٹرگل کرنے کی جو پاور ہے وہ بڑھے گی اور بہن بھائیوں سے بھی آپ کو جو مالی فوائدہ ہیں وہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں برجے اسد برجے اسد میں اگر ہم دیکھیں تو ان کے سیکنڈ ہاؤس کے اندر یہ ٹرانزٹ کرے گا برجے سنبلہ میں تو یہاں پر کیتو کا ٹرانزٹ یہاں پر یہ انڈکیشن دے رہا ہے کہ آپ کو اپنے جو فنانشل میٹرز ہے اس کے اندر آپ کو بہت محتاط رہنا ہے اس کے اندر فلیکچویشن آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے مکروز ہو سکتے ہیں اور اگر انویسمنٹ کریں گے تو اس میں آپ نے سو سمجھ کر کرنا ہے کیونکہ یہاں پر بھی آپ کو انویسمنٹ میں آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے بینکریپسی والی سیچویشن نظر آتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں برجے سمبلہ برجے سمبلہ والے افراد کے لئے دیکھیں تو یہ ان کے فسٹ راؤس میں ہوگا اور یہاں پر آپ کی صحت کے حوالے سے آپ کو پرابلمز دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور اگر کوئی ہیلتھ ہے ہیلتھ میں آپ کو کنٹینیوسلی اپنی ہیلتھ کو منیٹر کرنا پڑے گا اب ہم بات کرتے ہیں برجے میزان برجے میزان والے افراد کے جو باروہ گھر ہیں اس میں کیتو ٹرانزٹ کرے گا یہ آپ کے ایکسپینڈیچر کو بڑھائے گا اور باروہ گھر آپ کو فورن ٹریول اس حوالے سے فورن میں ٹریول بھی کرنا پڑ سکتا ہے اور آپ کے جو ایکسپینڈیچر ہے یہ بہت زیادہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں برجے اکرب برجے اکرب والے افراد کے لئے اگر ہم دیکھیں تو یہ ان کے گیارمے گھر میں ٹرانزٹ کر رہا ہے یہاں پر یہ آپ کے ایکسٹر اٹھنی ریسورسز کو بڑھائے گا اور آپ کے جو ایفرٹس ہیں اس کو اس کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کی فیور میں ہوگا اور اگر آپ کی کوئی ڈیزائرز ہیں اگر آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو پا رہا تو وہ بھی کر سکیں گے اور اس میں آپ کو کامیابی ہو سکے گی ان کے دسویں گھر میں کیتو کا ٹرانزٹ ہونے جا رہا ہے تو یہاں آپ کو اپنے کیریئر کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنا پڑے گا آپ کو کیریئر کے اندر نیو اپرچونلٹیز مل سکتی ہیں آپ کی جاپ کی جو پلیسمنٹ ہے وہ آپ کی پلیسمنٹ چینج ہو سکتی ہے اور آپ کی جاپ کے اوپر جو ہے وہ پرابلمز کی انڈیکیشن ہو رہی ہے اب ہم بات کرتے ہیں برجہ جدی برجہ جدی والے افراد کے نومے گھر میں کیتو کا ٹرانزٹ ہے یہ گھر آپ کے فورن ٹریول کو ڈینوٹ کرتا ہے فورن ٹریول کرنے سے پہلے اپنے جو ڈاکومنٹیشنز ہیں ان کو ضرور آپ نے دیکھنا ہے اور والد کی صحت کے حوالے سے آپ کو کوئی پرابلم فیس کرنا پڑ سکتا ہے ان پر پیسہ خرچ کرنا پڑ سکتا ہے اس حوالے سے اس چیز کی انڈیکیشن ہو رہی ہے اب ہم بات کرتے ہیں برجہ دل برجہ دل والے افراد کے یہ آٹھویں گھر میں ہوگا یہاں پر اس کی پوزیشن کسی بھی طریقے سے اچھی نہیں مانی گئی یعنی کہ آپ کو اپنے معاملات کے اندر بہت زیادہ محتاط ہونا پڑے گا دشمنوں کی سازدکشوں سے اور ڈرائیونگ میں آنسپیکٹڈ لاسز سے ان تمام چیزوں کو آپ نے سین میں رکھنا ہے یہاں پر جو پرابلمز ہے اس کی انڈیکیشن ہو رہی ہے اب ہم بات کرتے ہیں برجہ ہوت برجہ ہوت کے حوالے سے دیکھیں گے تو یہ ساتھویں گھر میں ٹرانسٹ کر رہا ہوگا اور یہ آپ کے پارٹنرشپ آپ کے میریج ریلیشنشپ اور اس حوالے سے انویسمنٹ نیو پارٹنرشپ سٹارٹ کرنا یہ کسی بھی طریقے سے یہ بہتر نظر نہیں آتا یعنی اپنے میریٹل ریلیشنشپ کو فوکس کیجے گا اپنے بزنس کو فوکس کیجے گا ادروائز اس کی وجہ سے اس کی پوزیشن کی وجہ سے بہت سے پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو یہ تھا ہمارا کیتو کا جو ٹرانسٹ ہے وہ بارہ بروج کے اندر اس میں اس کے کیا ریزلٹ ہو سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے اپنا خیال لکھئے گا خدا فی